ہلو گائیس گوڈ مارننگ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو بھائی ابھی بج رہے ہیں صبح کے چار تو بھائی آج ہم جا رہے ہیں چانشل تو بھائی اتنی صبح جانے کا ہمارا مین مقصد کیا ہے تو آگے آپ کو ویڈیویں پتہ چل جائے گا تو بھائی ہم پہنچ گئے ہیں چڑگاؤں مین بزار میں تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہو سارا سنسانیوں ہیں ابھی تو بھائی ابھی بج رہے ہیں صبح کے ساڑھے چار تو بھائی شانتی ہے پورا محول تو بھائی اب رات کھلنی شروع ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو بھائی ابھی بھی ہمارے چانشل کے لیے سترہ اٹھارہ کلومیٹر رہ گیا ہے تو بھائی جنگل والا راستہ ہے پورا اور آف روڈ ہے بھائی پورا کئی جگہ تو بھائی حالت خراب ہے روڈ کی آپ دیکھ سکتے ہو سامنے یار بلکل گڑے ہوئے ہیں روڈ میں حالت خراب ہے بھائی روڈ کی تو تو بھائی اپنے چیتے بھی اٹھ گئے ہیں تو بھائی ہم چانشل پہنچنے والے ہیں تو برف دیکھنا شروع ہو گیا بھائی اگر آپ دیکھ سکتے ہو سامنے چوٹیاں ہیں بھائی ان میں پوری برف پڑی ہے بھائی ٹی ہوئی ہیں چوٹیاں بھائی تو بھائی فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں چانشل تو بھائی یہاں کافی زیادہ ٹھنڈ ہے یار بھائی کافی دے دھابا چلیا ہے ہو بھائی ڈیو دیکھو آپ ایک بار ہو بھائی یہ ہی اپنے بھائی لوگ یہ بندہ وہ کر رہا جوا کوئی نہیں کر سکتا بھائی ائر فون گر رہے بھائی کے یار بھائی کی ائر فون گر کے ہیں تیرے بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی گر بھی لگیا بھائی گر میں ہاں بھائی ہاں بھائی تو بھائی یہاں کافی زیادہ ہوا چلتی ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں سامنے بورڈ بھی اڑھائے ہیں بھائی تو بھائی ہم نے جانا ہے یہاں پار چوٹی پہ اور اس کے باہد جانا ہم نے یہاں اس سے بہت سSpeك باست اسے کی شدمyy اس سکتے ہیں اس سے کہ چه بہت سکتے ہیں نحافہ اس کے بھائی اس کے بہتul swing اس کے بہت اس کے بہت بھائی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی ایک بھی پیڑ نہیں ہے یہاں پہ بلکل کھا لیے بھائی اچھا ہم کو سکھا رہی آئے یہ در چلو بھائیو تو بھائی دیکھ سکتے آپ برف ہی برف ہے چاروں طرف کافی تھک چکے ہیں یار بھائی بھائی کافزہ تھک گئے یار کافزہ چڑھائی ہے بھائی ابھی بھائی بہت دور جانا ہے ہمیں تو بھائی چلو چلتے ہیں تو بھائی اپنے دو بندے کافزہ تھک گئے ہیں ہم پھر بھی چلے ہی ہوئے ہیں تو بھائی یہاں اوپر ان کا ویٹ کریں گے تو اپنے بھائی لوگ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں کلکاری دکھا رہے ہیں بھائی جو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا گائز ان نے کیا بنایا ہے تو پھر اب اوپر چلتے ہیں بھائی بہت مستی مزاق ہو گیا اب یہ ہم نے بہت دور جانا ہے تو پھر چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے تھوڑا اور اوپر تو انیش بھائی آپ کے اپنا ٹیلنٹ دکھا رہے ہیں ابھی نیچے جانا ہے بھائی اس کے بعد اور اوپر جانا ہے پھر اور ایک تو بھائی تو گائز میرے کو لگا تھا کہ میں دس منٹ وقت اوپر پہنچا ہوں گا لیکن گائز ہاں بشواس نہیں گئے مجھے بیس سے پچیس منٹ چلتے چلتے ہو گئے ہیں لیکن بھائی ابھی میں آدھا بھی نہیں چلا ہوں تو بھائی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہو اوپر جانا ہے تو سارا وائٹ یو ہے تو بھائی اپنے بندے تو اوپر دکھوئی نہیں رہے ہیں تو بھائی جہاں تک جانا ہے اس کا تو میں ابھی آدھا بھی نہیں آیا ہوں اور میری حالت بلکل خراب ہوگی ہے تو بھائی اپنے کرش بھائی ہیں ان کے حالت دیکھ کے آپ کو لگی رہا ہوگا کہ کیا حال ہے ان کے تو بھائی بتانے لائک نہیں ہے تو بھائی میری حالت جی کافی زیادہ خراب ہے تو میں ملتا ہوں سیدھا آپ کو اوپر ہی اتنا ہونے کے بعد میں ایک ہی چیز بنوڑا بھائی آئے تو ہم پاشت ہے لیکن رہے میں کہ لگیا ہوں بھائی آپ کو لگ رہا ہے بھائی ہنس رہے زندہ ہے لیکن بھائی یہ مر چکے یہ ہستی لاشے ہیں گائیز دیکھ سکتے ہیں وہاں فال ان کے یہ ہستی لاشے ہیں گائیز سکتے ہیں پیچھے بھائی تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہمار کو آدھا ایک گھنٹہ اور لگ جانا بھائی تو بھائی میں انیش بھائی سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کو کیسا لگا کیسا رہ سفر بھائی ہائیو بابا گانڈ پڑ گئی ہلو بھائیوں تو فائل لی ہم پہنچ گئے ہیں اپنی منزل تک تو بھائی یہ تھی اپنی منزل چاہاں ہم نے آنا تھا تو بھائی دیکھ سکتے آپ اپنے انیش بھائی پہلے اپنے ہو چکے تو میں کر گیا تھے یہاں پہ تو یہ اپنے بھائی لوگ یہ دیکھو بچھے تو پہنچ گئے ہیں انیش بھائی اور انیش بھائی یہاں سے بھی آگے چلے ہیں بھائی تو آپ کو اوپر سے دکھا دیں کہ ہم ابھی کہاں سے آئے ہیں تو بھائی ہمیں یہاں پہنچتے پہنچتے ساڑھے چار گھنٹے ہو گئے ہم کنٹنیو چل رہے ہیں اور فائنلی ہم اپنی منجل تک پہنچ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ویو آ رہا ہے تو بھائی اسی لیے ہم یہاں چار پانچ گھنٹے سے پیدل چل کے آئے اسی ویو کے لیے کافی پیارا نظار آئے بھائی فوٹو شوٹ کرنے کے بااد ہم چلے ہیں واپسی تو بھائی ادھر تو کافی ذہا تھنڈ ہو رہی ہے کافی تیز ہوا چلی اور موسم بھی خراب ہو رہا ہے تو وقت رہتے ہیں ہم نیچے چلے جاتے ہیں نہیں تو بھائی بارش بھی لگ سکتی ہے جس آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی موسم کافی خراب ہو گیا ہے تو بھائی ٹائم سے نکلتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے جانے میں ہمار کو کوئی چار گھنٹے لگ جانے کم سے کم تو بھائی ہم پہنچنے والے ہیں واپس جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا چانشل سے تو بھائی اب ہمار کو لگیں گے یہاں سے اوپر تک یہ اوپر جو ٹاپ میں دکھ رہا ہے آپ کو یہاں جانا ہے ہم نے تو یہاں چلیں گے زیادہ پچاس منٹ پھر ہم پہنچ جائیں گے تو بھائی یہاں پہ کافی زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے تو بھائی کافی ہوا چل رہی ہے شاید آپ کو میری آتھ کلیر بھی نہیں آ رہی ہوگی فائنلی گائز ہم پہنچ گئے ہیں گاڑی میں اور بھائی تھنڈ سے حالت خراب ہو گیا بھائی تو اب چلیں ہم روڑو کی اور چلیں چلیں اب چھیک ہے بھائی اب آپ کو رہستے ہیں